کہاں سے جرمنی سے کیا نام ہے جرمن والے کیا نام ہے خرشید خرشید نام ہے جی سر جرمنی میں خرشید کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ تو ہمیشہ بارش ہوتی ہے نا بارش ہی ہوتی رہتی ہیں اسی لئے خرشید کی وہاں پہ بہت سخت ضرورت ہے حکم کرے بھائی بس اشتیاق تھا بڑا آپ سے بات کرنے کا کسی مطلب کسی انتظار نہیں کیا بات کرنے کا آپ سے بات کرنے کے لئے انتظار کر رہے ہیں جو پہلے بھی پانچ گئی انتظار پجلے ایک سیشن میں کر چکا ہوئے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں بہت معذرت چاہتا ہوں ہمارے آپریٹر صاحب ہیں ان کا قصور ہے جب باری نہ آئے نا میں سب لوگوں کے عارف کرتا ہوں جب باری نہ آئے نا آپریٹر کو ڈانٹو کال کر کے پروگرام کے بعد ان کو فل ڈانٹ میری طرف سے اجازت ہے جتنے مرضی ان کو ڈانٹو ان کے لئے میسیج چھوڑو بس گالی نہ دو گالی کی اجازت نہیں ہے باقی جتنی مرضی ان پر غصہ کا اظہار کرنا ہے ہماری طرح سے کھلی چھوٹی ہے ہمارا بھی دل ٹھنڈا کرو اپنا بھی دل ٹھنڈا کرو آپریٹر سے بہت پیارے آپریٹر سر سوال پہلہ جو ہے یہ پران میں جو تحریف کا جو ٹوپک ہے اس میں جیسے آج تک کوئی ایسی بات جو ہے ڈسکس نہیں ہے کیا اضافہ بھی اس میں ہوا ہے ایسی بھی کوئی روایت موجود ہے کہ کہیں اضافہ بھی ہوا بس بعض الفاظ ہیں نا بعض الفاظ ہیں روایات میں ہیں بعض الفاظ ہیں کلمات ہیں مثلا یہ ہے خدمت میں عرض کروں آہ یہ بہت کم ہے یہ بہت کم ہے قرآن مجید میں مثلا سورہ مبارک کے یہ ہے سورہ مبارک فرقان میں یہ سورہ مبارک فرقان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم يعوذ الظالم على يديه يقول يا لیتنی اتخذت مع الرسول سبيلا يا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلالا خلیلا لقد اضللنی یعنی الذکری بعد اذ جاءنی وغدکانا شیطان لیل انسان خذولا کہ ظالم قیامت کے دن ظالم جو ہے ایک خاص شخص ایک ظالم شخص ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بائٹ کرے گا دانتوں سے چپائے گا اپنے ہاتھوں کو یہ مثلا انگولیوں کو وہ چپائے گا یعنی کمال کی حسرت نہایت حسرت پشیمانی ندامت ہو رہی اپنے ہاتھوں کو وہ جو ہے چک مارے گا اپنے ہاتھوں کو اچھا یعنی تخذ تمہا رسول سبیلا سبیل جو ہے امیر الصراط مستقیم امیر المعین علیہ السلام کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات میں کاش میں صراط مستقیم کے اتباع کرتا یا ویلتا اے وائی مجھ پر اے حسرت مجھ پر کیا میں نے غلطی کیا لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں فلانے کو تو اس میں ثانی کا نام بعض روایت میں ہوتا ہے کہ ثانی کا نام تک کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بنا لیا ہوتا ہے لقد ادلن یعنی ذکری بادعز جانی اس نے مجھے گمراہ کی اس نے اس نے مجھے علی علیہ السلام کے خلاف وہ ارغل آیا اور اس نے مجھے خلیفہ بنوایا تو کاش میں یہ نہ کرتا ٹھیک ہے نا بہت سر قلیل ہے یہ بہت کم ہے اوکی جی اچھا ایک اور سوال میں رہی اس سوال تو لیکن میں سمجھتا ہوں کیا فرما رہا ہے بھائی باغذ ماری آپ ان لوگوں سے کر چکے ہیں پہلے تو اس طرح سے آپ کا زیادہ تائم نہیں لوں گا یہ کہ شخص شیعہ ہوتا ہے کوئی لڑکا ہے کوئی جوان لڑکا شیعہ ہوتا ہے اگر تو شادی کا پھر وہ کیا کس طرح کیسے کرے گا مطلب جیسے اگر وہ جیسے میرے جیسا کوئی لڑکا ہے وہ پاکستان جاتا ہے تو وہاں تو سننی ہوتے ہیں وہ شیعوں سے بولو تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو وہ زیادہ تر وہاں پہ وہ تقلید والے ہوتے ہیں دوسری بات پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو آپ کی فیملی شیعہ نہیں ہے نہیں شیعہ شیعہ تو آسان ہے بھائی دیکھیں احمی تحرین علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگ بہت ہوتے تھے جو وہ نوجوان تھے اور ان کو شادی کی ضرورت تھی تو احمی علیہ السلام فرماتے تھے کہ ناسیبی سے شادی نہیں کرنا جو احمیت علیہ السلام سے شیعوں سے دشمنی کرتے ہیں ان سے شادی نہیں کرنا باقی باقی جو مسلمان ہیں جن کے دل میں شیعوں سے دشمنی نہیں ہے جو احمیت علیہ السلام سے دشمنی نہیں رکھتے ہیں ان سے شادی بالکل عورت تو آپ کے ہاتھ میں نا عورت جو ہے شوار کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ اس کی تربیت کریں آپ مثلا ایک ایسی عورت ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن نہیں ہے اور وہ جو ہے بری عورت بھی نہیں ہے باعفت ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت بھی کرتی ہے لیکن شیعہ نہیں ہے آپ بالکل اہل سے شادی کر سکتے ہیں اگر کوئی مل جائے تو ہمارے لیے بھی کوئی دون لے نا مطلب پھر اس میں اہل کتاب جیسے کرسچن یا یہاں پہ جیسے نہیں کرسچن کا نہیں بولا بھائی میں نے کرسچن کا نہیں بولا میں نے میں نے کس کا بولا جو مسلمان روایات میں جو ہے حدیث میں کہ مسلمان مسلمان جو بالکل سادہ دل مسلمان ہیں نا ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا اکثر لوگ اسی طرح پاکستان ہندوستان میں اکثر جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں اور بہن ان کو ان چیزوں کا زیادہ فرق نہیں ہوتا شیوں سے وہ دشمنی نہیں کرتے تو ایسے لوگوں سے آپ لڑکی لے سکتے ہیں ان سے رشتہ لے سکتے ہیں ان سے شادی کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے نا لیکن انہیں جیسے ہی بتاؤں نا کوئی اس طرح کا ویسے تو اگر کوئی کرتا بھی ہے پاکستان میں جیسے مذہب جیسے اہل اپیل کی طرح پاکستان میں بڑا پڑا ہے پاکستان ہندوستان میں ایسے لڑکیاں اتنی ہیں جن کا رشتہ نہیں ہوتا آپ نہ کہیں کہ کوئی رشتہ نہیں ملتا رشتے بہت ہیں بھائی آپ جو ہے نا آپ یہ کوشش نہ کریں کہ وہ بلاول بٹو کی بہین کے رشتے وہ آپ کو نہیں ملے گا جو اب میر خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو نہیں دیں گا آپ کو لیکن وہ اسے بہت رشتے تو بہت ہیں پاکستان میں رشتوں کی تو آپ نے یہ کہا کہ کرسچن سے جو نہیں کر سکتے تو کیا ایسا کچھ ہے کہ مطلب نہیں نہیں میں نے جو کہا وہ اس سے کہا نا کرسچن سے کرسچن سے شادی متعب وغیرہ تو کر سکتے لیکن وہ بھی بشرت ہے یہ کہ آپ کی کوئی شیعہ مسلمان بیگم نہ ہو اگر کوئی شیعہ مسلمان بیگم ہے تو اس سے اجازت کی ضرورت ہے یہ لیاد رکھو کہ جو لوگ مغرب میں رہتے ہیں نا اپنی عورتوں کی اپنے خواتین کی وہ بے حرمتی کرتے ہیں اس طرح کے وہ متعب یہ ہے کہ بھائی روایات میں یہ ہے کہ کرسچن کیونکہ کرسچن وہ عام طور پر مسلمان نہیں ہوتی ہیں اگر مسلمان ہو بھی جاتی ہیں تو وہ جھوٹ بولتی ہیں نا وہ ایسے پیار محبت میں اور پیار محبت جو ہے دو مہنے چلتا ہے نا لب جو ہے وہ دو مہنے چلتا ہے اس کے بعد وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر لڑائی شروع پھر طلاق پھر وہ بچہ لے کے چلی جاتی ہے بچہ بھی کرسچن بن جاتا تو ایسے جگہ انسان کو اپنی نسل نہیں رکھنی چاہیے جہاں پہ انسان کا نسل جو ہے اس کے ایمان کا در ہوتا ہے اگر کوئی ایسے کرسچن لڑکی ہے جو وہ مسلمان ہو جاتی ہے اور واقعاً وہ ایمان مسلم مؤمن ہو جاتی ہے نا تو پھر تو ٹھیک ہے وعلہ ان سے شادی نہیں کرنی چاہیے تو یہ نا کیونکہ وہ عورت عورت جو ہے وہ آپ کے بچوں کا وہ بہت اہم ہے یہ مامو جو ہے نا وہ نصف والد ہوتا ہے مامو روایات میں یہ کہ مامو جو ہے آپ نصف والد ہوتا ہے بچے آدھا آپ کی طرح ہوں گے آدھا اپنے مامو کی طرف ہوں گے کی طرح ہوں گے تو بہت خیال سے کہ آپ کہاں پہ اپنی نسل بڑھا رہے ہیں کس طرح آپ کی نسل کی تربیت ہوگی وہ اس کی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اور جو بچوں کا مذہب اس کی کافی مطلب وہ ہے کہ مطلب آپ اس سے صحیح رابع رکھنا چاہیے جیسے گئے تو اچھا دلیں اوکے 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 خدا حافظ اللہ سلام بہت نربان